سولن میں کچھ دن سے آسمان میں بادل آنے سے کسانوں کے چہرے کھل گئے ہیں انہیں یہ امید ہے کہ ان کی سوکتی فصل کو پانی ملے گا اور ان کے کھیت پھر سے لہرہ اٹھیں گے لیکن ان کی خوشی جیادہ دیر تک نہیں ٹک سکی اور کچھ ہی دیر میں خلقی بوندہ باندی کے بعد بادل چھٹ گئے اور تیج دھوپ نکل آئی اگر کچھ دنوں کے بھیتر بارش نہیں ہوتی ہے تو سولن میں سوکھے جیسے سلیتی اتپن ہو سکتی ہے جو کسانوں کی فصل کو پوری طرح برباد کر سکتی ہے کیونکہ سولن کا کسان پوری طرح سے بارش پر نربر ہے پراکرٹکس تو ترسوک چکے ہیں اس لیے کسان کھیتوں میں سنچائی نہیں کر پا رہی ہیں کسانوں کے پریواروں کو آنے والے بھویشے میں آرتھک سنکٹ کا خطرہ ستانے لگا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کھیتوں میں مہنگے بیج اس لیے لگائے ہیں تاکہ ان کی فصل اچھی ہو اور ان کا منافعہ مل سکے لیکن اس بار بارش کافی سمجھ سے نہیں ہو پا رہی ہے بادل آ رہے لیکن بارش کے نام پر بندہ باندھی ہی ہو رہی ہے پانی کے بھنڈار سوک چکے ہیں جس کارن ان کی فصل اب سوکنے کی کاغار پر ہے موسم کو دیکھ کر ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ اس بار فصل سے ان کا کھرچہ بھی نکلنا مشکل ہے تین چار مہینوں سے بارش بلکل بھی نہیں ہوئی جس سے ہمارے پوری طرح سے کرشی نیسٹ ہو گئی ہے جو بھی ہمارا سٹوریج پانی تھا وہ سارا ختم ہو چکا ہے ہمیں جیادہ بارش کی جوڑت تھی وہ نہیں ہوئی بلکل بندہ باندھی ہوئی ہے جس سے کوئی بھی لاب نہ ہونے کے بجائے ہانی ہوگی کہ وہ بلکل ہی کم ہوئی اور جیسے فصل لگی ہوئی اس کو بھی نقصانی ہے جب پانی نہیں ملے گا تو بڑا مشکل ہے جو سٹور ٹینک بنائے ہوئے وہ بھی کھالی پڑے ہیں بینہ بارش سے پانی ہم برشہ کا ہی پانی ہے ہم آئے پاس باقی پانی تو کوئی ہے نہیں نہیں کوئی سطورت نہیں ہے پانی کا اور کوئی سورس نہیں ہے پانی کا صرف بارش کا پانی پر ڈیپینٹ ہے سب کچھ بیج سب سے مہنگا ملتا ہے اور اس کو گانے میں بینہ پانی سے بڑی دکت ہوتی ہے دبے رہتے ہیں کر جوں گے نیچے پہل پورے کیسے ہونا ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے بینہ بارش کی وجہ سے ہم نے جو ہے بہت مہنگے سے مہنگے بیج لگائے ہوئے تھے مٹر کے اور دوسرے سارے بیجوں کا ختم ہو گیا ہمارے جو ہے ان پیسوں کا کہیں سے آنے کا کوئی سوی دھان نہیں ہے بارش کے قارن سوبہ بارش ہوئی اور مجھے سے ہونی چیز ہی ویسے ہوئی نی اور ہمارے جو سے لگائے ہیں حسل مٹر بگیرگا اور لہ سنب گیرگا ان کی جیسے پانی چاہیے ویسے سٹور پورا نہیں ہوتا پانی